بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ باقی رئیسے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج ہم جو بو کلائنٹس ٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے Limitation Act 1908 اور اس کے اندر جو ہم آج ٹراپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن 12 اور 13 اور یہ ڈیل کرتی ہیں یہ میاد شماری کو یا کمپیٹیشن آف پریسکرائب پیریڈ سپیسیفائیڈ بائی ڈی گورنمنٹ این ایکٹ آف لیمیٹیشن تو اس میں اس کمپیٹیشن کے دوران کون سا پیریڈ یہ ہے اس کو ایکسکلوڈ کرنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپیٹ پا جیسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہرنے آنے والی ویڈیو آپ کو بیلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اس کی جو سیکشن جو آج ہم پہلے پڑھیں گے وہ ہے سیکشن ٹویل وہ سیکشن ٹویل ڈیل کرتی ہے ایسکلوشن آف ٹائم ان لیگل پروسیڈنگ یعنی کہ دوران سماعت مقدمہ جو لیگل پروسیڈنگ کے دوران جو ٹائم نکالنا ہے یا کمپیوٹیشن کے درمیان جو ٹائم ایسکلوٹ کرنا ہے وہ کون کون سے اوقات ہیں اور ان کو ان میں سے کن ایام کو نکالا جاتا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے ٹوٹل سیکشن ٹویل کے اندر پانچ سب کلازز دی ہیں جو میں آپ کے سامنے سٹیپ آئی سٹیپ رکھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جب کوئی پلینٹیو یا اپلیکان یا اپیلان اگر وہ عدالت کے اندر کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے یا کوٹ آف اپیل کے اندر وہ اپیل فائل کرتا ہے یا وہ اپلیکیشن دیتا ہے وہ اپلیکیشن کسی بھی نویت کی ہے اور اس کے لیے جو مقررہ ٹائم ہے جو پریسکرائیڈ ٹائم ہے جو لیمیٹیشن ایکٹ انیس آٹھ کے فرس شیڈول کے اندر دیا گیا ہے جب اس پریسکرائیڈ ٹائم کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس میں جس دن کوٹ آف ایکشن اروز ہوتی ہے وہ دن جو ہے دوران شماری یا دورانی کمپیوٹیشن کمپیوٹیشن اف پریسکرائیڈ پیریڈ اس کو نکال دیا جائے گا اس کو ایکسکلیوٹ کر دیا جائے گا اور اس میں یہ جو یہ جو ڈے ہوگا ڈے فسٹ ہوتا ہے جس دن کاؤنٹ ایکشن اروز ہوتی ہے یا جس دن لیمیٹیشن کا پریریڈ بگن ٹو رن ہوتا ہے یا جس دن شروع ہوتا ہے اس دن کو ایکسکلیوٹ کر دیا جائے گا تو اس میں دوستو جو طویل میاد والے جو مقدمے ہوتے ہیں یا اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر تو یہ جو ایک دن ہے اس کا ایس ایس کوئی اثر نہیں پڑتا البتہ جو جن کی میاد جن اپلیکیشنز کی یا جن درخواستوں کی میاد سات دن ہوتی ہے یا دس دن ہوتی ہے ان کے اندر یہ جو ایک دن ہوتا ہے یہ بہت بڑا فائدہ دیتا ہے ان دنوں کو جو اپلانٹ ہوتی ہیں یا اپلیکانٹ ہوتی ہیں ان کو یہ ایک دن بہت بڑا فائدہ دیتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو اس سیکشن بارہ کی سب کلاس ٹو اب سیکشن بارہ کی سب کلاس ٹو کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب کوئی پلینٹیف جو ہے یا کوئی جو اپلیکانٹ ہے وہ کسی ججمنٹ کے خلاف یا اپلانٹ جو ہے کسی ججمنٹ کے خلاف اگر وہ اپلیک فورم کے اندر یا اسی سیم کوٹ کے اندر اگر وہ اپلیکیشن موپ کرتا ہے یا لیو ٹو اپیل دیتا ہے یا رویئنٹ کے اپلیکیشن موپ کرتا ہے یا اسی کوٹ کے اندر رویئو کی اپلیکیشن فائل کرنا چاہتا ہے یعنی کسی بھی ججمنٹ کے خلاف یا کسی آرڈر کے خلاف وہ جانا چاہتا ہے تو جس دن وہ ججمنٹ پاس ہوئی ہوتی ہے تو جس دن وہ ججمنٹ پاس ہوئی ہوگی اس دن کو درمیان سے نکال دیا جائے گا اور ساتھ میں ان ایام کو بھی نکالا جائے گا کہ جو کوئی بندہ کپی یا نکولات کے حصول کے لیے جو ٹائم اس کا صرف ہوتا ہے وہ درمیان سے ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا اب جب ایک عدالت جو ہے وہ کسی مقدمے کے اندر یا کسی اپیل کے اندر یا کسی اپلیکیشن کے اوپر اپنے کوئی ججمنٹ صادر کرتی ہے یا کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو وہ جو بندہ ہے جو اس آرڈر سے آپ نے آپ کو اگریوڈ سمجھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس آرڈر کو یا اس ڈیکری کو یا اس ججمنٹ کو وہ چیلنگ کرنا چاہتا ہے تو ایک تو وہ دن جس دن وہ ججمنٹ پاس ہوئی یا آرڈر پاس ہوا وہ ڈے جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور ساتھ میں جو اس کا ٹائم اٹیسٹڈ کاپیز کی ایکوزیشن کے اوپر یا ان کے حاصل کرنے کے اوپر جو اس کا ٹائم کنزیم ہوا ہوگا وہ ٹائم کمپیٹیشن کے درمیان اس کو بھی ایکسکلوٹ کر دیا جائے گا اس کو بھی نکال دیا جائے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جب آپ اٹیسٹڈ کاپیز کے لئے اپلائی کرتی ہیں تو کاپی برانچ کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک ریسیب دیتی ہیں اور ریسیب کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اس ڈیٹ کو اپلائی کرنے کے لئے اٹیسٹڈ کاپیز کے لئے اور ساتھ میں ایک اور ڈیٹ منشن ہوتی ہے اور اس میں کہا گیا ہوتا ہے کہ یہ کاپیز آپ کو فلان ڈیٹ کو ڈیلیور کی جائیں گی اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جس ڈیٹ کو وہ کاپی برانچ نے آپ کو وہ ریسیب دی ہے آپ کی اپلیکیشن لے کر تو اس میں جو ڈیٹ منشن ہے کہ آپ اس ڈیٹ کو آ کر لے جائیں اور وہ اگر وہ اس ڈیٹ کو وہ آپ کی وہ نہیں دیتا تو پھر وہ آپ کو ریسیب واپس کر کے اس کی پیچھے کوڈ ڈیٹ لکھ دیتا ہے کہ اس ڈیٹ کو آ جائیں اور بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ وہ جیجمنٹ تیار نہیں ہوتی ہے یا پرچہ ڈیگریز کے اندر تیار نہیں ہوتا ہے یا پھر انڈر پراسیز ہوتی ہے اور وان لائن ٹو لائن کا وہ جو آرڈر ہے یا جائجمنٹ ہے وہ جائج سب سنا دیتی ہیں اور اس کے اندر وہ جو جائجمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہوئی ہوتی تو وہ جو رسید ہے وہ بڑا رول پلے کرتی ہے اس کی آپ ایک فوٹو کاپی اپنے پاس بندہ رکھ لیتا ہے کہ یہ فلان ڈیٹ کو میں نے یہ اپلیکیشن دی کیونکہ وہ رسید جو ہے وہ کافی برانچ والے آپ سے لے لیں گے کافی اپلیکیشن آپ کی سمیٹ کرنے سے لے کر اور یہ جب آپ کو کافیز ملیں گی اٹیشٹڈ کافی یہ درمیان میں چاہے وہ ایک دن کے اندر ملتی ہیں دو دن کے اندر ملتی ہیں دس دن کے اندر ملتی ہیں بیس دن کے اندر ملتی ہیں جب بھی ملتی ہیں وہ جتنا پیریڈ ہے وہ سارے کا سارا جب ٹوٹل پیریڈ جس دن جج صاحب نے وہ اس کے اندر ججمنٹ دی یا اس کے اندر آرڈر کے پاس کیا اس وقت اس دن کو نکال دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کے مول لیمٹیشن رن کرے گی اور اس کے بعد جس دن آپ نے درخواست دی پھر رک جائے گی اور جس دن آپ کو کپیز ملے گی اس دن پھر دوبارہ آپ کے لئے جو لیمٹیشن ہے شروع ہو جائے گی اور یہ سارا پیریٹ جو آپ نے کپیز لینے کے اوپر صرف ہوا آپ کا وہ درمیان میں سے نکال دیا جائے گا تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں کسی ڈیگری کو یا کسی آرڈر کو چیلنج کیا جاتا ہے اس کے خلاف اپیل کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ڈیٹ آف ججمنٹ ہے وہ اس میں سے آپ وہ نکال دیں گے اور جو آپ کا ٹائم صرف ہوگا کپیز کے اوپر وہ اس سے نکال دیا جائے گا اور باقی جو پیریٹ بچے گا اس کو کلکولیٹ کر لیا جائے گا اگر آپ کا وہ اپی یا ڈیگ وہ جو ہے آپ کا رویین واتیور یو لائک تو اگر وہ ان ٹائم ہوئی تو اس کو وہ ایڈمیٹ کر لیں گے اگر نہیں تو وہ اس کو خارج کر سکتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے سب کلاس فور کے اندر جب آپ کے خلاف کوئی ایوارڈ صادر کر دیا اس نے کسی ٹرابیلن لے اور آپ اس ایوارڈ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو جس دن ایوارڈ صادر ہوگا اس دن کو نکالا جائے گا اور ساتھ میں جتنا ٹائم آپ کا صرف ہوگا وہ اٹیسٹڈ کپیز لینے کی اوپر جتنے دن بھی اس کے اوپر صرف ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں سے ایکسکلوڈ کر دی جائیں گے اور اس کے بعد جو پانچوی چیز ہے جس دن یعنی کہ آپ جو کپیز جو ہیں ان کے ایکوزیشن کے لیے ان کو لینے کے لیے جو آپ درخواست دیں گے اور جس دن آپ درخواست دیں گے وہ اس کے اندر کاؤنٹ کیا جائے گا یعنی جس دن ججمنٹ لکھی جائے گی یعنی جس دن ججمنٹ سنائی جائے گی وہ دن نکال دیا جائے گا یعنی اور اس کے بعد جس دن آپ یہ کپی برانچ کے اندر جو اپلیکیشن سمیٹ کریں گے جس دن سمیٹ کریں گے وہ دن اس میں شمار کیا جائے گا اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا اس کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جائے گا البتہ باقی آپ کی جو وہ ٹائم لگے گا کنزیم ہوگا کپیز لینے کے اوپر تو وہ جو ہے اس میں جب وہ ٹائم شمار کریں گے پریسکرائب پیریل لیمیٹیشن کا تو اس میں یہ جو ٹائم ہے کپیز لینے والا یہ اس کو نکال دیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن جو ہے وہ تھرٹین اب یہ سیکشن تھرٹین کیا کہتی ہے سیکشن تھرٹین کہتی ہے کہ ایکسکلوشن آف ٹائم آف ڈیفینڈنٹ ایپسنٹ فرام پاکستان انڈ سرٹن ادھر ٹیرٹریز اب اس کے اندر انہیں یہ کہا ہے کہ جب مدالعہ یا ڈیفینڈنٹ اگر وہ پاکستان کی حدود سے باہر ہے یا پاکستان کی پاکستان سے باہر ہے تو جتنا عرصہ وہ باہر رہے گا اس کا وہ پیریڈ یہ ہے جب یہ ٹائم کمپیوٹ کیا جائے گا تو اس میں سے اس کی جو ایپسنس کا پیریڈ ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا لیکن انہوں نے اس میں ایک اور بات ہی کی ہے کہ اگر وہ ڈیفینڈٹ سرکار کے کسی کام کے لیے گورنمنٹ کے کسی کام کے لیے اگر وہ کسی فارم ملک کے اندر ہے اگر وہ گورنمنٹ کے کسی کام کے لیے اگر کسی فارم ملک کے اندر ہے یا فارم کانٹری کے اندر ہے یا ملک سے باہر ہے پاکستان کے اندر نہیں ہے اور وہ ریاست کے وفا کی اپومت یا کسی کام کے لیے گیا ہوا ہے تب یہ آپ کا اس کا جو اس کی جو ہوگی غرازری کا جو پیریڈ ہوگا یا اس کی absence کا جو period ہوگا تب وہ جو اس کو exclude کریں گے اور جب اس کے لیے وہ ایک وہ proof دیا جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ جو dependent ہے یہ government کے کسی جاب کے لیے یا official کسی جاب کے لیے اس کو government نے باہر بیجھا ہوئے اور یہ باہر ہے اور تب جو اس کا جو period ہے چاہے وہ جتنا مرضی ہو وہ سارے کا سارا جب یہ اس کو exclude کر دیا جائے گا جب یہ period of limitation جو ہے prescribed period of limitation which has given in the third and first schedule according to section 3 of limitation act 1908 تو اس کو exclude کر دیا جائے گا تو اس میں آج دوستو ہم نے یہ دو section پڑھیں 12 اور 13 اس میں very simple ہے اس میں یہ ہے کہ جس دن آپ کا یہ جو period ہوگا جس دن آپ کے call of action روز ہوتی ہے یا جس دن وہ نکال دیا جائے گا اگر آپ appellate stage کے اوپر اپنی کو application appeal move کرنا چاہتی ہیں یا اسی court کے اندر review petition file کرنا چاہتی ہیں تو جس دن وہ judge صاحب نے وہ order made کیا ہوگا یا اس کے اندر وہ judgment deliver کی ہوگی تو وہ then جو ہے وہ day جو ہے جس دن وہ judgment pronounce ہوگی اس دن کو نکال دیا جائے گا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو time آپ کا وہ جو copies attested copies of such judgment degree or order whatsoever you want to تو وہ اس کے اوپر جو consume ہوگا جو اس کے اوپر صرف ہوگا تو وہ آپ وہ درمیان میں سے نکال دیا جائے گا اس کو exclude کر دیا جائے گا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس دن آپ copies کی acquisition کے لیے آپ application move کریں گے تو وہ day وہ day جو ہے وہ دن جو ہے وہ account جب کیا جائے گا period count کیا جائے گا تو اس دن کو نکالا نہیں جائے گا اور آخری بات یہ کی ہے 12 کے اندر 13 کے اندر کہ جب کوئی dependent جو ہے وہ government کے کسی کام کے لیے ملک سے باہر ہے یا out of country ہے تو اس کے جتنا بھی period وہ out of country ہے اگر وہ ریاست کے کسی کام کے لیے یا official کسی اس کے لیے گیا ہوا ہے تو اس کو بھی exclude کر دیا جائے گا تو دوستو میں سمجھتا ہمارا آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو clear ہو گیا سمجھ آگیا تو پائمڈلی آپ اس کو like کریں اور share بھی کریں اور مجھے نیکس ویڈیو کے آنے تک اجازت نہیں اللہ peace and wish you good luck